اسلام علیکم یہ جس بس کی سیڈ پہ میں بیٹھا ہوں یہ دائیو بس ہے 116 لفظ دائیو نہیں ایسا لفظ ہے دائیو اس کو ہم نے کس طرح چلانا ہے آج میں اس بس کو چلانے کا طریقہ بتاؤں گا سب سے پہلے ہم نے سٹیرنگ اجیسٹ کرنا ہے کیونکہ سٹیرنگ اجیسٹ ہوگا تو اس کے باس سیڈ سہی اجیسٹ ہوگی اس کے سٹیرنگ کے بائیں ہاتھ پہ یہ لیور ہے یہ لیور دیکھ رہے ہیں اس کو اوپر کریں گی یہ سٹیرنگ نیچے بھی آجے گا اوپر بھی آجے گا کچھ بھائی یہاں پہ سٹیرنگ رکھتے ہیں خدا خاصتا گاڑی ایکسیڈنٹ ہو جائے تو یہ مسانے کے قریب جا کے جب ٹیچ ہوتا ہے تو مسانہ پھڑ جاتا ہے اور جس وجہ سے یہ دریور یا کیپٹن بھائی کی ڈیٹھ ہو جاتی ہے اس چیز کے احتیاط کرنے ہے کہ آپ نے سٹیرنگ کو اس حساب سے اجیسٹ کرنا دیکھ رہے ہیں اس کو اوپر کو اٹھائیں گے یہ بلکل سٹیرنگ ہو جائے گی چاہے آگے کرنے یا پیچھے کرنے یہ دیکھ لیں اصل لیور کو پکڑنے کا طریقہ یہ ہے لیکن یہ آپ کو دکھانے کے لیے یہ لیور اس کو اوپر کرنے یہ اوپر کر لیا چاہے جہاں پہ مردی اجیسٹ کرنے اب میں نے اجیسٹ کر لیا اس کے بعد میں نے یہ سٹیرنگ لگا لیا یہ سٹیرنگ لگا لیا اور یہاں پہ ایک مزید ملومات آپ کے دے دوں یہ جو سیٹ ہے اگر ہم نے آگے پیچھے کرنی ہے تو یہ دائیں ہاتھ پہ ایک لیور ہے سیٹ کے ساتھ لگا ہوا ہے تو اس کو اوپر کر لیں یہ پیچھے بھی ہو جائے گی اور آگے بھی ہو جائے گی ٹھیک ہے جی اور سٹیرنگ کے اوپر ہمارا ہاتھ اس طرح یہاں تک برابر آنا چاہیے یہ دیکھ لیں یہاں تک اور پھر اس کے بعد سوار نو پہ ہاتھ ہونا چاہیے جب ہم نے ڈرائیو کرنی ہے اور اس کے بعد یہ ٹانگیں ہمارے اس طرح چوڑی ہونی چاہیے یہ دیکھیں اس طرح فاصلہ ہونا چاہیے سٹیرنگ کے ساتھ یہ ٹانگیں نہیں لگنی چاہیے اب یہ میں نے کلچ دبایا ہے اب آپ کو گیر لگانے کا طریقہ میں بتانے لگا ہوں اس کا پہلا گیر اوپر کو ہے رورس نیچے ہے دوسرا نیچے ہے تیسرا اوپر ہے چوتھا نیچے ہے پانچ ماہ اوپر ہے پانچ فارورڈ گیر ہے چھٹا رورس ہے اب یہ گیر لگنے کیسے ہیں کوئی بھی بس ہے کوئی بھی گاڑی ہے اس کو پہلے گیر میں مارچ کرنا ہے یہ ذہن میں رکھ لیں پہلا گیر بڑھا ہی اس لیے ہے کہ مارچ کرنے کے لیے کیونکہ گاڑی زور زیادہ لیتی ہے کچھ میرے پیارے بھائی دوسرے گیر میں مارچ کرتے ہیں وہ نقصان ہے اب یہ گیر لگانے کا طریقہ گیر کے اوپر ہاتھ کس طرح ہونا چاہیے اس طرح ہاتھ ہونا چاہیے آپ کا گیر کبھی غلط نہیں لگے گا اور زور بھی نہیں لگے گا یہ میں کلائی دبا کے یہ گیر لگانے لگا ہوں یہ دیکھیں یہاں پہ پہلی ٹیکی لگے ٹیکی کے ساتھ ہی میں نے یہ پہلا دوسرا گیر لگا دیا نیچے کو کیا کوئی زور نہیں لگا اب میں نے دوسرا گیر لگانا ہے تو یہ ٹیکی لگی ہے اس کو اس طرح تباؤں گا سپرنگ آگے چلا جائے گا اور یہ پہلا گیر لگ جائے گا اگر رویٹس لگانا ہے تو اس طرح یہ رویٹس لگ جائے گا اور اس کے بعد یہ دوسرا گیر اس کے سیدھا ہی اسی طرح ہی لے کے جانا ہے یہ تیسرا گیر لگ جائے گا جب چوتھا گیر لگانا ہے تو یہ نیوٹل والی جگہ پہ لاکہ بائن ٹانگ والی سیڈ پہ لیور لاکہ نیچے کو دبا دیں گے تو یہ چوتھا گیر لگ جائے گا اور پانچمہ گیر اس کے اوپر بلکہ سیدھا لے جائیں گے لگ جائے گا کبھی بھی اس گاڑی کا پہلا یا رورس گیر آپ ڈریکٹ لگائیں گے تو آپ کا گیر آواز کرے گا اب گاڑی میں مارچ کرنے لگا ہوں یہ دیکھیں جی یہ پہلے میں نے دوسرا گیر لگایا اس کے بعد یہ میں نے پہلا گیر لگا دیا ایک اور چیز بتا دوں یہ آرپی ایم دیکھ رہے ہیں میں آپ کو آرپی ایم دکھانے لگا ہوں ستارہ سو آرپی ایم ہے یہ دیکھیں یہ سوئی جا رہی ہے ستارہ سو آرپی ایم پہ ہم نے اپ گیر لگانے ہیں ستارہ سو آرپی ایم پہ اور یہ ڈاؤن ہم نے یہاں پہ کرنا ہے بارہ سو آرپی ایم پہ جب ہماری سوئی یہاں پہ پہنچا تو یہ ہم نے ڈاؤن گیر شفٹنگ کرنی ہے اور اب میں نے پہلا گیر لگایا یہ دیکھیں جیسے یہ میں نے پہلا گیر لگایا ہے یہ پہلا گیر لگیا اب میں پہلے ہاتھ یہاں پہ لے کے آوں گا پھر ہینڈ بریک پر لے کے جاؤں گا ہینڈ بریک کھولنے کا طریقہ یہ چیز جو ہے یہ تلی کے درمیان میں دو انگلییں ادھر لے کے ہیں اور اس کو اوپر کو کھینچیں گے اور یہ آگے چلا جائے گا اب میں نے کیا کرنا ہے دونوں سیڈ ویو منر دیکھ رہے ہیں اور یہ ڈبل انٹیگیٹر بند کرنا ہے اور ڈائنس ہیڈ کا انٹیگیٹر لگا دینا ہے اب یہ میں دیکھ رہا ہوں پیچھے ٹرالا بھی آ رہا ہے موڈ سائیکل بھی آ رہا ہے مجھے یہاں پہ رکنا چاہیے اور یہ میں اب موڈ سائیکل بھی گزر گیا ہے ٹرالا بھی گزر گیا ہے میرا ڈائنس ہیڈ کا اشارہ لگا ہوا ہے دونوں سیڈ ویو منر دیکھ کر یہ میں نے گاڑی چلا دی ٹھیک ہے جیسے گاڑی میری رننگ میں ہو گئی میں نے دوسرا گیر لگا دی یہ دوسرا گیر لگا دیا جی اب میں ایکسیلیٹر بڑھاتا جاؤں گا اشارہ میرا لگا رہے گا اور سیڈ ویو منر دیکھتے ہی میں اپنی فرسٹ لین میں جب تک فرسٹ لین میں میں سیدھا نہیں ہوتا اتنی دیر تک گاڑی سیدھی نہیں ہوتی اتنی دیر تک میں اشارہ نہیں بند کروں گا دونوں سائٹوں کو سیڈ ویو منر دیکھتا یہ میں نے گاڑی تیسرا گیر لگا دیا جی ٹھیک ہے یہ میری گاڑی چل پڑی گی اور ہر ساتھ سیکنڈ بار میرے سیڈ وی منر دائیں پائیں دیکھنے اور پینل میٹر کو نظر رکھنی ہے اور گاڑی اس طرح ڈائیو ایکسپریس جو ہے چلانے کا طریقہ ہے اور انشاءاللہ مزید اچھی سے اچھی ویڈیو میری کوشش ہوگی کہ اپلوڈ کروں میرے چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ